قرآن میں ایک قصہ ہے ایک نبی تھے تعلوت علیہ السلام آپ نے کہا ہے تعلوت اپنی قوم کو لو اور جعلوت سے جا کے جنگ کرو آپ جناب جب یہ جنگ کا ہو گیا فوج تیار ہو گی چھے لاکھ تو اللہ نے کہا ہے تعلوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے ان کو پیاس کی حاجت ڈالیں گے کوئی نہیں اور چیز نہیں کہ موبائل نیاں خریدنا ہے گاڑی نئی پروپٹی نہیں پیاس کی حاجت جو جائز ہے اللہ کہنے میں خود ڈالوں گا اتنی حاجت ڈالوں گا لیکن ان سے کہنا پانی بالکل نہ پی ہے اب ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف اب جب قوم نکلی جعلوت سے لڑنے تعلوت الاسلام کی قیادت میں تو آگے پہنچی پیاس شدید لگی اب پانی 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 اور سامنے اللہ نے زبر دس نہر ٹھنڈے پانی کی جاری کی ہوئی ہے اب جیسے آج یونیورسٹی میں اللہ کہنے نظریں نیچی کرو لڑکیوں کو مت دیکھو اور لڑکیاں ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں اب کیا کریں بھی لڑکیاں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں اور لڑکیاں بھی لڑکے لڑکے دیکھو ایک قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ہمارے لئے اللہ کا ایک حکم ہماری ایک جنرل صاحب ہیں وہ ایک دوسرے جنرل کے پاس گئے سرونگ کے پاس تو یہ ریٹائٹ تھے تو باہر انہوں نے اپنے اس کے سیکریٹریوں کا کہ اندر نہ جانا جب تک میں نہ بلاؤں تو مجھے جانتا میں کون ہوں کہ جی میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ اندر نہ آنا اب وہ اندر چلے گئے تو جنرل جو سرونگ تھا اس نے کہا بھی چائے پیلا کچھ اس نے پوچھا چائے پیلاں کہا ضرور پیلاں گا مانگوا دیں اس نے بیل ماری تو اس نے اس کو سیکریٹری کو آواز دی پیے کو تو بیل بجی پھر گپ شپ لگنا ہے چونکہ جنرل صاحب نے باتوں میں لگا دیا جان کے دس پندرہ نٹ باتیں ہوئیں وہ جناب بھول گئے تو جنرل صاحب نے کہا چار نہیں آئی کیو یا وہ کہا زور سے موز سے غلط لفظ استعمال کیا لمبی بیل دی کہ نہیں آیا میں ابھی دیکھتا ہوں پھر بیل دی پھر وہ بھول گئے پندرہ نٹ اب جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو ان کا نوکر ہے یا یہ تیرہ نوکر ہے تو انہیں دو بیلے دیں یہ آنی رہا کہا میں اس کی ایسی کی تحصیح کر دوں گا اب جانے لگے تو جنرل صاحب نے بیٹھا میں نے اس کو منع کیا تھا کہا کیوں کہا تجھے یہ احساس دلانا تھا یہ ایک مخلوق ہے تو اس کا مالک نہیں اس کو آرمی پیسے دیتی تو نہیں دیتا یہ تھوڑی در کے لیے تیرا خادم ہے تیری دو بیلوں پہ یہ نہیں آیا تجھے کتنی تف ہے تیرا رب روزانہ تجھے پانچ بیلے دیتا ہے تو کتنے سالوں سے نہیں گیا بتا تیرے رب کا کیا ہوگا میرے پیارے دوست مسئلہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے سمپل اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو اور شرم گاؤں کی حفاظت کرو یہ اللہ کا حکم لے کے مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی پریز کرا دے یہ حلیم بھی چھوڑ دو نہاری بھی گرزگلے بھی گلاب جامن بھی اور تین لاک رو بھی دو اس کو پیسے دے کے حلال چھوڑتے ہیں اللہ فری میں حرام چھوڑواتے ہیں ہم سے حرام نہیں چھوڑتا کہ اللہ کی عظمت و قدر ہمارے دل سے نکل گئے ہیں ساری دنیا میں عذاب آئے میں ہیں پریشان ہیں لوگ ہماری بارشیں رکیویں ہیں زلزل سیلاب آ رہے ہیں مسلمان آپس میں لڑے ہیں پوری دنیا پیٹ رہی ہے فوٹبال کو جیسے تھڑے پڑتے ہیں ادھر سکے کدر ادھر سکے کدر کیوں پڑتے ہیں فوٹبال کو ٹھڑے کبھی آپ نے دیکھا ایٹ سے کوئی فوٹبال کیل رہا ہے پاگل ہو جاتا اپنا پیر ٹوٹ جائے گا فوٹبال کو تھڑے اس لیے پڑتے ہیں فوٹبال باہر سے خوبصورت اندر سے بالکل خالی ہوتی ہے مسلمان نے آج فوٹبال کی طرح باہر کی زندگی خوبصورت بنانے کو شروع کر دیا اور ایمان عمل کو چھوڑ دیا اللہ نے ساری دنیا کا تھڑا اس کو بنا دی ساری دنیا اس کو مار رہی ہے اوپر سے اللہ بھی ناراض کبھی زلزلہ کبھی سہلاب کبھی بارشوں کے وقت بدل رہے ہیں کبھی آپس میں لڑوارے ہیں ہر میں جس علاقے میں رہا ہوں ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے کیا ہم ہندوستان پاکستان ہر گھر میں لڑائی میں بھی اسلامباد گیا کوٹ میں تو اس نے جج صاحب جب میں نے بات ہی ماتے جج صاحب سج بتائیں آپ کے کوٹ میں باہر کی لڑائیاں کتنی ہیں رشتہ داریوں کی لڑائیاں کتنی ہیں کس ستر فیصد کوٹ کیسز رشتہ داروں کے آپس میں بیوی نے شوہر پہ کیس کیا شوہر نے بچوں پہ بچوں نے ماں باپ پہ اللہ نے سب اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر نفرتیں ڈال کے تو میں آپس میں لڑواؤں گا میرے پیارو اس وقت مسلمان پہ کون سا عذاب نہیں ہے اور یہ اللہ کا احسان کرم ہے جو اللہ چھوٹے چھوٹی پریشانیاں بھیجتے ہیں کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں چھوٹے 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 عذاب چھوٹی پریشانیاں مسئبتیں تو میں اس لئے بھیجتا ہوں تاکہ تم مرنے کے بعد کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ اور میں کیوں کرتا ہوں تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لوں تو تعلوت علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ نے پیاس کی حاجت شروع کر دی اب پیاس لگے اللہ نے کہا پانی نہ پینا بالکل ہاں بہت پیاس لگے اتنا پی لینا جتنا اس چلو میں آتا ہے بس اس سے زیادہ نہ پینا اب تین سو تیرہ لوگ نے نبی کی بات مانی اور اکثر یہ ہوتا ہے ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں نافرمان زیادہ ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد کتنے اسی لوگوں نے کلمہ پڑا یہ اکثر ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ تین سو تیرہ الگ ہو گئے نبی کی بات مانی بعضوں نے پیا نہیں بعضوں نے تھوڑا پیا اللہ ان کی پیاس کو بھی بجا دیا اور ان کو جالوت سے فتح بھی دلا دی اور باقی جتنے تھے لاکھوں میں ان سب انہیں پانی پینا شروع کیا وہ پانی پیتے گئے پیاس بڑھتی گئی پانی پیتے گئے پیاس بڑھتی گئی پانی پیتے گئے پیاس بڑھتی گئی نہ ان کی پیاس بجی اور وہ دنیا میں بھی برباد ہو گئے آخرت بھی برباد ہو گئے میں نے یہ پچیس سال کی زندگی گزاری ہے میں نے ہر پیاس کو بجانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ ظالم دنیا پیاس بجانے کی جگہ نہیں ہے میرے پیاروں میں نے ہر لائن کی پیاس گاڑیوں کی مکانوں کی جو لائن ہے جو لوگ بتا رہے ہیں یا کامیابی یا کامیابی اور میں تو ایک چھوٹا سا آدمی تھا میں نے آس پاس دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھیں میں نے ایک آدمی کو بھی کامیاب ہوتے ہیں کیوں کہ جیسے چائے بنانے والے نے چینی نہیں ڈالی ہم جتنا مرضی کو گولتے رہے ہیں چاروں طرف وہ نہیں میٹھی ہوگی اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے حالات کا تعلق رکھا ہے اس سے حالات ٹھیک ہوں گے گھر بنا لو حالات ٹھیک ہوں گے دیکھو دنیا کی میند سے گھر بن سکتے ہیں خوشیاں نہیں آسکتے ہیں بڑے بڑے گھریں خوشیوں سے خالی بڑی بڑی سیکیورٹی حفاظت سے خالی دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز دوست ہیں شفا سے خالی یہ ساری چیزیں اسباب دلا سکتی ہیں حالات نہیں بدل سکتے حالات اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں اسباب ہمارے حالات میں دی ہیں ہاتھ میں دی ہیں ہاں ساری دنیا پریشان ہیں میرے پیارو دیکھو اس امت کا ایک فتنہ اللہ کے نگے کہا مال ہوگا مال فتنہ مطلب امتحان ہے مال کوئی بری چیز تھوڑی ہے مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا مالی نے تو عبد الرحمن بن عوف کو عشرہ مباشرہ بنایا مالی نے تو حضرت عثمان غنی کو عشرہ مباشرہ بنایا مال غلط چیز تھوڑی ہے حکومت نے تو حضرت عقبق صدیق کو اور حضرت عمر کو حضرت علی کو ان کو عشرہ مباشرہ بنایا یہ حکومت غلط چیز تھوڑی ہے ہمارا مسئلہ ہے ہم سبب میں پڑ گئے سبب تو ایک خیالی پیالہ ہے سبب سے خیر نکال دیں سبب سے شر نکال دیں یہ اللہ نے اپنے کنٹرول